جن میں کوئی خرابی نظر آئی کیپٹن واپس لوٹنا چاہتے ہیں کہاں تو ہم ڈپارچر کروا رہے تھے مگر اب پلین واپس لوٹ آنا پڑے گا ایک سٹانڈ کا انتظام بھی کرنا ہوگا آج بیزی ڈے ہے سٹانڈز پہلے سے ہی کم ہیں سیفٹی سے ضروری کچھ بھی نہیں لیکن یہ دیری بیزی ائرپورٹ کی مشکلیں اور بڑھا دے گی آج ویسے بھی ائرپورٹ فل کپیسٹی پر کام کر رہا ہے اس طرح کی ڈلے کا اثر آج کچھ زیادہ ہی ہوگا جو اور دنوں میں اتنا نہیں ہوتا ائرپورٹ سرویسز مینجر جو ڈی بی آسی کچا کچ بھرے ٹرمینل سے ہو کر واپس آئی سن پیٹرز برگ فلائٹ کے پاس جا رہی ہیں اتنا رش پہلے کبھی نہیں دیکھا مجھے آئے صرف تین دھنٹے ہی ہوئے ہیں مگر لگ رہا ہے جیسے تیرے گھنٹوں سے کام کر رہی ہوں تو انجینز آگئے جو کو ابھی لائن مینٹرنس ٹیم سے پوری سیچویشن کا پتہ چلے گا تب تک وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ اتنی بھیڑ بھڑ بھادے دن اگر یہ ائرکرافٹ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا ہم 130 پاسنجرز کو ائرکرافٹ سے اتارنا پڑے گا ساتھ ہی ان کا سارا سامان بھی اتارنا پڑے گا اس سب میں شاید دو تین گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں چاہیے ہوگا نیا کرو اور شاید نیا ائرکرافٹ بھی چھٹیوں کے کارون پیسنجرز لگاتار بڑھ رہی ہیں ایسے میں کسٹمز آفیسرز کے نظریں ایک ایسے پیسنجر پر ہیں جن کے راتے ٹھیک نہیں لگتے اب یہ بھی میرے کلیگ نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ اسے ایک ایفرکل لیڈی پر شک ہے ٹرمینل 3 پر کسٹمز ڈیوٹی آفیسر حسن ابراہیم کو ایک ایسے پیسنجر کے بارے میں پتہ چلائے جس پر ان کی ٹیم کو شک ہے سادے کپڑوں میں تینات آفیسرز نے نوٹ کیا کہ ایک لیڈی بہت دیر سے بیگج ہال میں ہی بنی ہوئی ہے زیادہ پھر پیسنجرز جا چکے ہیں مگر وہ کسی بھی بیگ پر کلیم نہیں کر رہی ہے وہ بیلز کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے جبکہ وہاں کوئی بھی بیگ نہیں ہے تو ہمارا شک اور گہر آ گیا ہے جب حسن نے اس کا بارڈنگ کارڈ شیک کیا تو ان کا شک اور پکتا ہو گیا تو آپ یہاں کلائے تھی یعنی یہ پیسنجر پورے ایک دن سے بیگج ہال میں موجود ہے اچھا تو آپ کا ویزا کا پرابلم ہے آپ لیٹ اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کی ویزا میں پرابلم تھے کون سے اپورٹ سے آ رہی ہیں پورچوگیز 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 مجھے بولی نہیں آتی وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ویزا میں کچھ پرابلم تھا اور اس کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی لیکن حسن کو لگتا ہے کہ ان کے ویزا میں کوئی دکت نہیں ہے اور ان کا شک یہیں ختم نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی بھی سوٹکیس نہیں ہے کوئی بھی لگج نہیں ہے بس ایک ہینڈ بیگ ہے آپ نوٹ شور کیونکہ مجھے ان کی کہانیاں بلکل جھوٹی لگ رہی ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی لگج کلیکٹ ہی نہیں کرنا تو پھر چوبیس گھنٹوں سے یہ بیگج ہال میں کیا کر رہی تھے کوئی تھا بات ضرور ہے کیا آپ پورچوگیز بول لیتی ہیں میں اٹیالین بول لیتی ہیں ہانسان کو لگتا ہے کہ یہ اپنی باڈی میں چھپا کر کچھ سمگل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اےپورٹ کی ایکس روی مشین دنیا کے سب سے ایڈبانسٹ سیکیورٹی ایکس روی سسٹمز میں سے ایک ہے پوری باڈی کا سکین کرنے میں اسے صرف دس سیکنڈ لگتے ہیں تو ابھی ہم ان کی باڈی کو سکین کر رہے ہیں اس سے ایسے آئیٹمز کبھی پتا چل سکتا ہے جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں اگر یہ لیڈی کچھ چھپا رہی ہے تو مشین سے پتا چل جائے گا لیکن گوڑ سے دیکھنے پر انہیں کچھ دکھتا ہے یہاں کچھ ہو سکتا ہے یہاں کچھ انکلیر سی ایک ایمیج یہ دکھ رہی ہے سکین سے پیسنجر کے پیٹ میں کسی چیز کے ہونے کا پتا چل رہا ہے اگر یہ ڈرگز ہیں تو انہیں جیل ہو سکتی ہے یا پھر موت کی سزا بھی مل سکتی ہے ادھر ٹرمنل ون پر کانٹریکٹر پول بیوکمن اور انجینئرز کی انکی ٹیم کو اپنی پروجیکٹ کا ایک بہت ضروری حصہ پورا کرنا ہے انہیں نئے بنے کانکوز ڈی کو ائرپورٹ سے چوڑنا ہے اور اس کے لیے انہیں دو بڑے بڑے ایسکلیٹرز کو ٹرمنل بیلڈنگ کے اندر لے کر آنا ہے ایسکلیٹرز صرف اسی دروازے سے ہو کر ہی لائے جا سکتے ہیں اور وہ بھی پیسنجرز کی بھیڑ بھار کے بیچ ابھی جتنے بھی پیسنجرز یہاں سے آ جا رہے ہیں ان کو روکنا پڑے گا اور ڈائیورٹ کرنا پڑے گا میں تھوڑا نروز تو ضرور ہوں مگر ایک ایسکلیٹر فٹ ہو جائے تو شاید ہم سب کی گھبرہہت تھوڑی کم ہو جائے گی فٹ ہونے کے بعد یہ ایسکلیٹرز پیسنجرز کو ایک ایلیویٹڈ ریل سسٹم تک پہنچائیں گے جو ان کو نئے بنے کانکوز ڈی تک لے کر جائے گا اصل میں ایک ارب ڈالرز کی لاغت سے ٹرمینل ون کا ایکسپانشن ہو رہا ہے جس سے ایرپورٹ کی کیپیسٹی بیس پسنٹ بڑھ جائے گی کلائنٹ کی طرف سے سینیا کنسٹرکشن مینجر وی سیم مجاہد اس کام کی دیکھرے کے لیے یہاں موجود ہے دوسری بیلڈنگز جو ہوتی ہیں ان میں پہلے ایسکلیٹرز فٹ ہوتے ہیں اور پھر اوپر سے چھت لگائی جاتی ہے اس کیس میں چھت پہلے ہی بن چکی ہے اب ہمیں اندر ایسکلیٹر لگانا ہے جو ذرا مشکل کام ہے اور یہ کام ہوگا اس بھاری بھرکم کرین سے جو ایسکلیٹرز کو اٹھا کر بینا کئی ہی ٹکر آئے اس سنکرے سے راستے سے اندر لے جائے گی ہم یہ دھائی سو ٹن کی کرین یوز کر رہے ہیں ایسکلیٹر کو چار جگہ سے بان دیں گے ہم لوگ دو آگے اور دو پیچھے اس کے بعد کرین اسے اٹھا لے گی ایسے ہم ویل کے اوپر رکھیں گے اور پھر وہ کسی کار کی طرح چلنے لگے گی اور اسی طرح ہم اسے اندر لے جائیں گے دس ٹن سے بھی زیادہ بھاری قریب اٹھارہ میٹر لمبی اور قیمت نبی ہزار ڈالرز ایسکلیٹرز کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو کونکاوز ڈی کے کنسٹرکشن پروجیکٹ کو بہت بڑا دھککہ لگ سکتا ہے اور ٹائم بھی کم بچا ہے 6 گھنٹے مینی اےپورٹ کے اس حصے میں دوپہر والا رش شروع ہو جائے گا اور ویس ایم اور پول کو اس سے پہلے ہی دونوں ایسکلیٹرز اندر لے کر آنے ابھی پیک ٹائم نہیں ہے امید ہے دوپہر دو بجے جب پیک آبر شروع ہوں گے تب ہمارا کام پورا ہو جائے گا اور دونوں ایسکلیٹرز اندر آ جائیں گے حالانکہ یہ مشکل کام ہے مگر ایسکلیٹر زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک مشکل سامنے آ گئے ایسکلیٹر کو پکڑنے والی چینز بیلڈنگ کے باہری حصے کے ایک دم پاس آ گئی ہیں اوپر سے جان رکھنا فرین ایسکلیٹر کو اتنا اندر نہیں پہنچا سکتی کہ وہ اس بڑی سیڑھی پر چڑھ سکے اگر ٹیم کو ایسکلیٹر اندر پہنچانے کا کوئی اور راستہ نہیں سوچا تو کون کاؤس ڈی کی شروعات کا پورا پلانچ چاپٹ ہو سکتا ہے اور دبائی میں ایسا کم ہی ہوتا ہے گیٹ سی ٹوئنٹی ایٹ پر سن پیٹرز برگ والی فلائٹ کھڑی ہے ٹیک آف سے ٹیک پہلے اس کے انجن میں خرابی آ گئی تھی یہاں انجنئرز کا انتظار ہو رہا ہے پتا چلا ہے کہ انجن نمبر ون میں کوئی پرابلم ہے اگر کیا پرابلم ہے یہ پتا نہیں انجن میں کیا خرابی ہے یہ جلدی سے جلدی پتا لگانے کا کام لائنگ مینٹیننس انجینئر انڈرو کلاک کا ہے وہ نہیں چاہتے کہ فلائٹ میں اور دیری ہو اگر کوئی چھوٹی وائرنگ پرابلم ہے تو اسے تو ہم جلد ہی ٹھیک کر دیں گے اگر نہیں تو پھر انجن کے کچھ پارٹس دیکھنے پڑیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی فالٹ ہو انجن میں کوئی دکھت نہیں ہے مگر اوور سپیڈ پروٹیکشن یونٹ نام کے بارٹ میں خرابی ہے یہ پارٹ انجن کو زیادہ تیزی سے کھومنے اور ٹوٹ کر الگ ہونے سے بچاتا ہے وہ جو آپ باکس دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں انجن کا برین ہے یہ اوور سپیڈ پروٹیکشن یونٹ وہیں فٹ ہوگی ہے ایمیریٹس انجینئرنگ سٹورز سے نیا پارٹ مگایا جا رہا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے پارٹ سٹورز میں سے ایک ہے بس ایک بٹن دباتے ہی ساٹھ لاکھ میں سے کوئی بھی پارٹ مگایا جا سکتا ہے پورے انجن سے لے کر چھوٹی سی سکرو تک 1.7 بلین ڈالرز کی لاغت والا یہ سٹورز اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اے پلین کو ایک سکنڈ کی بھی دیری نہ ہو کپٹن پابلو لیٹ ہی نہیں بس ابھی انتظار ہی کر سکتے ہیں مجھے پتایا گیا ہے کہ یہ پارٹ آ رہا ہے قریب پونہ گھنٹہ تو لگ جائے گا دیکھتے ہیں فلائٹ میں 138 پیسنجر بیٹھے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ خرابی چل دی ٹھیک ہو یہ تو اچھی بات ہے کہ دوسرے اے کرافٹ کا انتظام ہو گیا ہے اگر یہ ٹھیک نہیں ہو پاتا آپ خود ہی سوچئے یہ پیسنجرز قریبے گھنٹے سے پلین کے اندر بیٹھے ہیں پریشان تو ہو ہی رہے ہوں گے حالانکہ ان کو پوری انفرمیشن بھی جا رہی ہے اور ڈرنکز بھی سب ہو ہی گئی ہیں امید ہے کہ اب انہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی اے کرافٹ جتنی دیر رکھا رہے گا اس کے پیسنجرز کی کنیکٹنگ فلائٹس میں سونے کا خطرہ بھی بڑھے گا یہ سٹینڈ پر کھڑا ہے اور اتنے بیزی اے پارٹ کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے یہاں آنے والے دوسرے اے پلینز کے لیے پاکن کم پڑ رہی ہے چلی آخر کار نیا پارٹ آ ہی گیا پلین یہاں گیٹ تک ایک گھنٹے سے کچھ ہی دیر پہلے آیا ہے اور فالٹی پارٹ ہمارے پاس آ چکا ہے یہی ہے وہ پارٹ جسے ہم نے نکال لیا ہے اور نیا لگا دیا ہے یہ پرابلم بہت ہی کم آتی ہے 35 سالوں میں پہلی بار دیکھ رہو میں ہمیں تو لگا کوئی بڑا سا پارٹ ہوگا مگر یہ تو بس اتنا سا پارٹ ہے اور اسی کی وجہ سے فلائی ڈیلے ہو گئی اس اے 330 میں قریب 35 لاکھ ورکنگ پارٹس ہیں لیکن اس کا کمپیوٹر ڈائگنوسس اور موڈیلر پارٹ سسٹم اتنا بڑھیا طریقے سے کام کردہ ہے کہ کسی بھی خرابی کا پتہ ترنت لگ جاتا ہے اب ساری انفرمیشن بلیک باکسز تک بہت جاتی ہیں کافی آسانی ہوتی ہے پہلے تو لیوز اور مینویل ڈیوائس ہوتی تھی اور کون سا پارٹ خراب ہے یہ پتہ لگانے میں ٹائم لگتا تھا کمپوننٹ چینج کرنا ہو تو پانچ سے گھنٹے تک لگ جاتے تھے اور اب دیکھئے ایک ہی گھنٹہ ہوا ہے اور یہ چینج ہو چکا ہے لیکن پارٹ چینج ہونے کے بعد بھی اس کی دو بار چیکنگ ہونا ضروری ہے حالانکہ یہ پارٹ لائسنسڈ انجینئر نے ہی فٹ کیا ہے مگر ہم نے سیکنڈری انسپیکشن کے لیے ایک اور انجینئر کو بلایا ہے یہ چیک کرانے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا نہیں ایوی آنکس ٹیم انجین کو پانچ منٹ چلا کر دیکھ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں اب بس ویٹنگ گیم چل رہا ہے پاسنجرز کو پلین میں بیٹھے دو گھنٹے تو ہو ہی گئے ہیں تین گھنٹے سے زیادہ ہم پاسنجرز کو پلین میں بیٹھائی نہیں رکھ سکتے آخرکار پلین کے سٹینڈ پر آنے کے دیر گھنٹہ بعد جو کو وہ خبر مل ہی گئی جس کا وہ بیسبری سے انتظار کر رہی تھی ٹھیک ہو گیا نا اوکے ایکسلنٹ تھانک یو آل رائٹ تھانکس فرہ گوڈ نیوز بائی اوکے ابھی ابھی نیٹورک کنٹرول سے پتا چلا کی ایکرافٹ ٹھیک ہو چکا ہے اب جا کے چین ملا یہ پاسنجرز گھر جا رہے ہیں کرسمنس کے موقع پر دو گھنٹے دیر ہی سہی مگر یہ زیادہ اچھا ہے ورنہ پلین کھالی کرو دوسرے پلین میں بیٹھو دوبارہ بارنگ کرو سب خوش ہے پیسنجرز بھی خوش ہے ہم بھی تیار ہیں دو گھنٹے کی دیری سے فلائٹ سن پیٹرز برگ کے لیے روانہ ہو گئی اتنا بزی دن ہونے کے بعد بھی یہ فلائٹ ڈیلے ہوئی لیکن فلم آکیز جانتے ہیں کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا یہ اے تری تھرٹی پلین ہے اگر ٹیک آف کر جاتا تو اس میں دو انجنز ہیں ایک انجن خراب یعنی پچاس پرسنٹ پاور ختم ہمیں ایئر فیلڈ پر لوکل الرٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ایمرجنسی سرویسز کو کال کرنا پڑتا بہت بڑا معاملہ ہو جاتا کسٹمز ڈیوٹی آفیسر حسن ابراہیم ایک پیسنجر کے باڈی سکین کی ایمیج میں ایک شیڈو کو بہت باریگی سے دیکھ رہے ہیں مجھے یہاں کچھ چار یا پانچ پیسز نظر آ رہے ہیں تو مجھے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پوچھنا ہوگا کہ کہیں اس نے پیٹ میں کچھ چپایا تو نہیں ہے یہ پیسنجر ایفریکہ کی ہیں اور ان کی باڈی سکین میں جو شیڈو دیکھ رہے ہیں اس سے حسن ابراہیم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے مجھے شک ہے کہ یہ ڈائیمنز کو سمگل کر رہی ہے کیونکہ یہاں پہلے بہت سارے کیسز ایسے آ چکے ہیں ان سبھی پیسز کی ڈینسٹی بہت ہائی ہے اور ایسا اکثر ڈائیمنز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے پیسنجر کے سامنے دو آپشنز ہیں یا تو وہ خود باتروم میں جائے اور سارے ڈائیمنز خود بخود باہر نکال دیں اور دوسرا آپشن ہے کہ میں انہیں ڈرک سیکشن میں ٹرانسپر کر دوں اور اس کے بعد وہ لوگ ان کو ہاسپٹل لے جا کر سارے ڈائیمنز نکال دیں گے کیا آپ ڈائیمنز نکالنے کے لیے ٹائلٹ جانا چاہتی ہیں ییس پیسنجر نے کو آپریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ٹوائلٹ جا کر وہ خود ہی باڈی میں چھپے پیکٹ نکالنے کے لیے راضی ہو گئی ہیں دبائی دنیا کے تین سب سے بڑے ڈائیمنڈ ٹریڈنگ سینٹرز میں سے ایک ہے لیکن یہاں قانونی طریقے سے جتنے بھی راف ڈائیمنڈ آتے ہیں سب کمبلی پروسس سرٹیفیکٹ کے ذریعے آنے چاہیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے ڈائیمنڈ کسی کانفلکٹ زون سے نہیں آئے دبائی میں چوری چھپے اور بینا سرٹیفیکٹ کے راف ڈائیمنڈز لے کر آنا اللیگل ہے اس پیسنجر نے بھی یہی کیا ہے لیکن کیا حسن کا شخص ہی تھا یہ دیکھنے میں بس چمکدار سے پتھر لگ رہے ہیں لیکن واقعی میں یہ اصلی ڈائیمنڈز ہیں بس ان کی کٹنگ اور پولشنگ نہیں کی گئی ہے یعنی حسن کا شخص ہی تھا یہ بینا سرٹیفیکٹ والے راف ڈائیمنڈز ہیں صرف ایک کیپسیول کھولتے ہی پتا چل گیا کہ کتنا بڑا مال زبت ہوا ہے مجھے اپنی تیم پر ناز ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انہیں پیسنجر کے بیہیویا پر شک ہو گیا تھا اور ان کا یہ شک بلکل صحیح تھا یہ کافی بڑا کیچ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کا وزن ہے 484 گرامز بینا ریپنگ یعنی قریب آدھا کلو سمگل ڈائیمنڈز غیر قانونی طریقے سے مارکٹ میں بھیجے جا رہے تھے اتنا بزی ہونے کے بعد بھی دوبائی ایپورٹ پر اتنی بڑی زبتی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اس کی قیمت دس لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے حالانکہ پیسنجر چھپاکا ڈائیمنڈز لا رہی تھے پھر بھی حسن نے انہیں چھوڑ دیا دوبائی میں ڈائیمنڈز لانا illegal نہیں ہے مگر بینا سرٹیفیکٹ کے لائے گئے ڈائیمنڈز ضبط کر لیے جاتے ہیں اس پیسنجر کے پاس بھی سرٹیفیکٹ نہیں ہے اس لیے ان ڈائیمنڈز کو نیلام کر کے اس سے ملے پیسوں کا استعمال کانفلکٹ زونز سے آنے والے ڈائیمنڈز کا بزنس روکنے میں کیا جائے گا اس سے ان سمگلرز کو یہ میسیج مل کے آوگا کہ وہ میرے ملک میں اس طرح سے سمگلنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میری ٹیم اور میرے سٹاف کے سارے لوگ اس کے لیے پوری طرح سے دیار ہیں گوڈ جوب ادھر ٹرمینل وان میں انجینیرنگ ٹیم دو نئے ایسکیلیٹرز کو بیلڈنگ کے اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی کرین بیلڈنگ سے رگڑ کھا دے کھا دے بچے ابھی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا ٹرمین جو ہے وہ ایسکیلیٹر کو بیلڈنگ کے اندر نہیں لے جا سکتی دو تین میٹر کا حصہ ایسا ہے جسے مینوالی ہینل کرنا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہو پایا تو برا آپریشن ہی بند کرنا پڑے گا ٹیم نے ایک ٹیمپوری پلاتفارم بنایا ہے تاکہ اسے ویلز پر لوڈ کر کے پشش کیا جا سکے ہم کوشش کر رہے ہیں اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں قریب 37 یا 40 سنٹی میٹر پھر اسے اندر سرکانہ شروع کرے گا دسٹنس کتنا بھی ہو رکھنا اسے کانکریٹ پر ہی ہے کچھ خوکلی بلوکس اور لکڑی کے بورڈ سے جلدی ہی پلاتفارم تیار ہو گیا سنو اسمان اسمان ان سب کو اٹھاؤ سب کو اٹھاؤ یہاں سے بینی بینی نیچے کرو بس زرہ سا اسکیلیٹر کو خاص طور پر ڈیزائن کی گئی دو ڈالیز پر رکھا جا رہا ہے یہ دس دس ٹن کا وزن اٹھا سکتی ہیں مگر اس کام میں امید سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے بڑا مشکل ہے اسے اندر لانا اور اس کے بعد دوسرا اسکیلیٹر بھی اندر لانا ہے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم دیزی سے نکلا جا رہا ہے اب اسکیلیٹر کے سامنے والے حصے سے ایک رسی بانکر اسے اندر کی طرف کھینچا جائے گا لیکن مشکل صرف یہ نیرو دروازہ ہی نہیں ہے انفورچنٹلی یہ کسٹمر سرویسز ڈسک بھی راستے میں آ رہی ہے اور وہ کھلی ہوئی بھی ہے ہم تو اسے سیدھے ہی لانا چاہتے تھے مگر اس ڈسک کو ہٹانے میں ٹائم زیادہ لگنے والا ہے اور ہمیں ایلیکٹریکل سرویسز وغیرہ شفٹ کرنی پڑے گی اس لیے ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سرکائیں گے یہ مشکل تو ہے پر اس ڈسک سے آگے نکلتے ہی کوئی مشکل نہیں اتنے بھاری اسکیلیٹر کو کھسکانا آسان نہیں ہے ٹائم تو لگ رہا ہے کیونکہ ویلز بہت چھوٹے ہیں اس لیے اسکیلیٹر کئی بار گھوم بھی جاتا ہے اور پھر ہمیں اسے روک کر ہمیں اس کا جیک لگانا پڑتا ہے ویلز کو سائی کرنا پڑتا ہے اور پھر اسکیلیٹر کو دوبارہ ویلز پر رکھ کر کھیچنا شروع کرتے ہیں اور اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے دھیرے دھیرے اسکیلیٹر ٹیسک کے سامنے سے نکل رہا ہے پوری ٹیم کی نظریں بھی اسی پر ہیں دونوں طرف بس زرہ سسٹیز باقی ہے آخر کا بہاری بھرکم ایسکیلیٹر بیلڈنگ کے اندر آہ گیا لیکن ایسکیلیٹر کو اندر لا کر یہ کام پورا نہیں ہوا ابھی تو بہت کچھ باقی ہے پول اور ویزیم کو یہ دونوں ایسکیلیٹرز اپنی جگہ پر فٹ کرنے مگر اس کے لیے انہیں پیسنجرز کی بھیڑھاڑ کے ایک دم نزدیک کام کرنا ہوگا پاسی میں ایک اور اسکیلیٹر ہے جس سے پیسنجرز آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیڑھیاں بند کرنی پڑیں گی سیڑھیاں بند کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کیونکہ وہ والی سیڑھیاں ایکزسٹنگ اسکیلیٹر کے اوپر ہیں اور اس والے کے اوپر یہ والی سیڑھیاں ہیں تو رسک ہے اور یہی ہماری پرابلم ہے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ کرین یہاں آ سکے اور اس دس ٹن کے ایسکیلیٹر کو سیدھا کھڑا کر سکے اس کے لیے یہ لوگ وہی طریقہ کام میں لائیں گے جو بھاری سامان اٹھانے کے لیے سب سے پہلے انچن گریکز یوز کیا کرتے تھے یہ ہے مینیول پولی سسٹم جو ای شیپ کے دو فریمز پر ٹنگی ہے اس کا سٹیل کا سٹرکچر بھاری وزن کو سنبھال سکتا ہے ایک فریم اوپر اور دوسرا نیچے یہ فریم ایسکیلیٹرز کا سارا ویٹ سمحال لیں گے جب ہم ان کو کھڑا کریں گے تو سارا کا سارا ویٹ ان پر ٹرانسفر ہو جائے گا ان دو فریمز پر جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسکیلیٹر کو اٹھانے میں مسل پاور کی بھی ضرورت پڑے گی آٹھ لوگ مل کر دس ٹن بھاری ایسکیلیٹر کو قریب دس میٹر اٹھائیں گے اور مشکلیں یہیں ختم نہیں ہوتی یہ کام ایسے ٹرمنل پر ہونا ہے جہاں ابھی بھی پیسنجرز آ جا رہی ہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے دو میں سے ایک اے فریم کو اپنی جگہ رکھنے کی کوشش کی ویسہ ایم کو ایک بڑی مشکل نظر آئی یہ اے فریم پائپ سے ککرا رہا ہے فائر سپرنکلر اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ فریم کے راستے میں اٹک سکتے ہیں ان کے ہوتے اے فریم یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا فریم اگر اس سے ٹکرا گیا تو ٹرمنل ترنت بند کرنا پڑے گا اگر فریم اس سپرنکلر سے ٹکرا گیا تو پورے میں پانی پھیل جائے گا فائر مین ترنت پہنچ جائیں گے اور ائرپورٹ پر بھجڑل مچ جائے گی ٹرمنل تری کے اندر ائرپورٹ سرویسز مینجور مل سبروال اپنی لمبی اور بیزی شفٹ ختم کر کے جاہی رہی تھی کہ انہیں کال ملی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں پیسنجرز آپس میں فائٹ کر رہے ہیں ابھی ابھی کال ملی ہے کہ ایک پیسنجر نے فلائٹ میں اپنی کو پیسنجر کا سامان چورا لیا ہے ہوم کانگ سے آئی فلائٹ ای کے تھری ایٹ وان تو بینہ کسی مشکل کے لینڈ ہو گئے لیکن مل کو فلائٹ کے اندر جا کر ایک پرابلم سالف کر رہی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ جو جنپلمن ہیں یہ دوسرے پیسنجرز کے سامان کی تلاشی لے رہے تھے ان کے جو ہینڈ بیگیجز ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ چیزیں بھی نکال لی ہیں انہوں نے مل نے دبائی ہوتے ہوئے مڈریٹ جا رہی ایک لیڈی پیسنجر سے بات کی جس نے ان کو ایسا کرتے دیکھا رہی آپ نے دیکھا ہے یہ ان کے بیگ سے سامان نکال رہے تھے میں نے ان کو الگ الگ لگج کھلتے ہو دیکھا ہے مجھے کچھ شک ہوا کیونکہ جو بیگز یہ دیکھ رہے تھے وہ دور دور رکھے تھے بعد میں میں نے کو ریپورٹ بھی کیا جیسے ہی ان کو پتا چلا میں نے ایک کمپلینٹ کی ہے یہ مجھ ہی سے سوال پوچھنے لگے بعد میں انہوں نے مان لیا کہ چوری انہوں نے ہی کی ہے کہنے لگے بھول جائیے یہ سب میں ان کے پیسے لوٹا دوں گا چوری لیلیانا کے بیگ سے ہوئی ہے جو دو چھوٹے بچوں کے ساتھ لوانڈا انگولا جا رہی ہے میں نے نوٹس کیا ہے کہ میرے ہانگ کانگ ڈالرز تو ہیں پر یو ایس ڈالرز نہیں ہیں اگزیکلی کتنے ڈالرز تھے آپ کے پاس میرے پاس 350 یو ایس ڈالرز تھے تو آپ کے پاس 350 یو ایس ڈالرز تھے کچھ اور بھی غائب ہے لیٹ بی چیک باریکی سے دیکھنے پر لیلیانا کو پتا چلا کہ چوری کرنے والے نے ان کی 300 ڈالرز تو لٹا دیئے ہیں لیکن 50 ڈالرز ابھی بھی پرس میں نہیں ہے یہ مجھے یہاں کریڈٹ کارڈز کے بیچ میں ملے یہ پہلے نہیں تھے دوبارہ چیک کرنے پر ملے آنی تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے پیسنجرز کا سمان چھوڑا ہے پولیس آ کر اس معاملے سے جڑے سارے پیسنجرز اس کو ائرپورٹ پولیس ٹیشن لے گئے تاکہ ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو سکیں ان کی کنیکٹنگ فلائٹس کے بیچ دو سے بھی کم گھنٹے کا گیاب ہے اس لیے سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے لیلیانا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی جھنجک میں پڑے میں پہلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کرنے میں ڈر رہی تھی اور اب یہ ہو گیا کیا کہہ سکتی ہوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میل کی شفٹ ختم ہو گئی ہے ان کی جگہ ہے ائرپورٹ سرویسز مینجر جو ڈی بی آسی پولیس ٹیشن پہنچ گئی ہے شفٹ تو دیکھئے کیسے شروع ہوئی ہے میری اور وہ بھی اتنی بزی مورننگ میں بچوں کے ساتھ یہ جو لیڈی ہے ان کے کچھ پیسے ابھی بھی کم ہیں اور پولیس اس میل پیسنجر کی تلاش ہی لے رہی ہے کہ اس نے پیسے کہیں اور تنہیں چھپا دیئے پیسنجر کو بس بیان دینا ہے اس لیے جو وہاں سے چلی گئی کہہ رہی ہیں بھی یہاں دیڑ لگے گی لیکن جب وہ پولیس ٹیشن سے لوٹ رہی تھی تب ان کو اس آئی ویٹنس کے بارے میں ایک بری خبر ملے ان کی فلائٹ دس میٹ میں کلوز ہونے والی ہے جب وہ مس نہیں کرنا چاہتی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کا کام پورا نہیں ہوا ہے اور ان کو جانا بھی ہے اس ماملے کے آئی ویٹنس ہیں تو میں اسے یہاں رکنے کے لیے تو نہیں منا سکی مگر دیکھتی ہوں کیا ہو سکتا ہے اوکے فولس آفیس پہنچ رہے ہوں ایک منٹ میں اوکے ویٹ وہ یہی ہے جا رہی ہے یہ تو سٹیٹمنٹ ہو گیا آپ کا فینشڈ نہیں ابھی نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں کہہ رہی ہیں سٹیٹمنٹ نہیں ہوا لگتا ہے جو نے دیر کر دی چور بچ کرنے کا سکتا ٹرمینل ون پر سینئر کنسٹرکشن مینجر ویس ایم مجاہد نے ای فریم کو فائر سپرنکلر سے بجا کر نکالنے کا طریقہ سو جا ہے ابھی اس کے ویلز نکال رہے ہیں فریم تھوڑا نیچے ہو جائے گا اس سے پھر اسے پوش کر کے سپرنکلر کے نیچے سے نکال لیں گے اور ویل واپس لگا دیں گے کام تو ہو جائے گا مگر یہ مشکل ہے کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کانٹریکٹر بول بیوکمن چاہتے ہیں کہ یہ کام فٹاوٹ ہو اس لیے وہ انہی کو دیکھ رہے ہیں اس نے لیٹ کرا دیا ہم سب کو میں چاہتا تھا کہ ایسکلیٹرز اندر آ جائیں ان کو ہم کھڑا کرنا شروع کر دیں تاکہ ہر کسی کو تفسرلی مل جائے مگر یہ مسئبت کھڑی ہو گئی ویلز نکالنے کے بعد ای فریم اتنا نیچے ہو گیا ہے کہ بینہ ٹکرائے سپرنکلر کی نیچے سے نکل جائے اب یہ اپنی لفٹنگ پوزیشن تک پہنچ گیا ہے کام تو شروع ہو جائے گا انجینئرز پرابلم سالف کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں اور پرابلم کریٹ کرنے کے بھی اب سٹینڈ سے پولیز بھی اٹیچ کر دی گئی ہیں ٹیم نبی ہزار ڈالرز قیمت کے اس اسکلیٹر کو اٹھانا شروع کر سکتی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ پورے آپوریشن کا سب سے رسکی بات ہے پہنے جابا کی اسکلیٹر نیچے گرے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں پولی بیچ میں ہی ٹوٹنا جائے اور اگر ایسا ہوا تو اسکلیٹر سیدھا نیچے گرے گا ہر پولی پر دو لوگ یعنی کل ملا کر آٹھ لوگوں نے دس ٹن کے اس اسکلیٹر کو اٹھانا شروع کر دیا وزن اٹھانے کے اس پرانے طریقے کی مدد سے ایک آدمی اپنی سے 33 گنابھاری چیز اٹھا سکتا ہے چین جب 90 فیٹ کھینچی جاتی ہے تب جا کر اسکلیٹر ایک فوٹ اوپر اٹھتا ہے ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد پہلا اسکلیٹر اپنی جگہ فٹ ہو گیا پہلا تو فٹ ہو گیا لیکن اب دوسرے کے لیے ہمیں ساری محنت پھر سے کرنے پڑے گی لیکن دوسرے اسکلیٹر کے ساتھ ایک نئی مصیبت سامنے آ رہی ہے کیونکہ اب اسے کھسکانے کے لیے اور بھی کم جگہ مچی ہے اب بھی کافی پریشر ہے کیونکہ ہمیں اسے بھی کھڑا کرنا ہے لیکن اس بار معاملہ یہ ہے کہ ہم پیسنجر فلو کے اور بھی زیادہ پاس ہیں اور اب تو ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کتنی زیادہ دیر ہوگی ایپورٹ کے بیگ آباز اتنے ہی پاس آ جائیں گے یعنی یہاں پیسنجرز کا فلو لگاتار بڑھتا جائے گا اسی لیے ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں ادھر کانپوس بی میں ایپورٹ سرویسز مینجر جو ڈی بی آسی کو لگ رہا ہے کہ پلین میں چوری کے معاملے کی آئی وٹنس کے جانے سے کیس کمزور ہو جائے گا وہ میرے بگل سے نکلی تھی کہہ رہی تھی پولس نے سٹیٹمنٹ نہیں لیا اس سے ریلیز کر دیا اسے نہیں صرف وٹنس کو کیا صرف وٹنس کو اوکے سٹیٹمنٹ دیا اسے وٹنس کو اپنی کنیکٹنگ فلائٹ پکڑنی تھی مگر اس نے پولیس کو اپنا کانٹیک نمبر دے دیا ہے اور پولیس بعد میں کبھی ان سے سٹیٹمنٹ لے سکتی جو بھی یہاں سے جا رہی ہیں کیونکہ انہیں ٹرمینل پر بہت کام ہیں اتنے بزی شیڈیول میں انہیں امید نہیں تھی کہ پولیس کیس بھی سامنے آ جائے گا اےپورٹ پر اتنا زیادہ رش ہو چکا ہے کہ سی ایو پول گریفٹس خود کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں پول کو بتا ہے کہ آگے کیا حال ہونے والا ہے آج اےپورٹ پر بھیڑ کچھ زیادہ ہی دکھائی دی رہی ہے اور ایک دو سالوں میں اگر ہر سال آٹھ نو پاسنڈ کروٹ ہوئی تو یہ روز کا کام ہوگا ہمیشہ ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا بزی اےپورٹ پر سارا کام بینہ رکاوٹ کے ہوتا رہے اس کے لیے خود سی ای او ٹرافک سمحلنے میں جھٹ گئے ہیں یہ جو کار یہاں پاک ہے یہ پاکی گاڑیوں کا راستہ روپ رہی ہے دوبائی کے زیادہ تر لوگ پاکی ٹکٹ اپورٹ کر لیتے ہیں اس لیے کافی گاڑیاں اندر آ جاتی ہیں اس سے کافی مشکل بھی ہوتی ہے مگر اسے ہٹوانا پڑے گا حالانکہ جو کے سامنے ابھی دھیر سارا کام پڑا ہے مگر فیلحال وہ واپس پولیس سٹیشن جا رہی ہے وہ چوری کا کیس سالو کرنا چاہتی ہے ان کے پاس کچھ انفرمیشن ہے جو وہ پولیس کو دینا چاہتی ہے میں نے ابھی ابھی انویسٹیگیٹر سے بات کیا اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ سب ہوم کم والی فلائٹس میں ہی کیوں ہوتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے ایسے کیسز ہوم کم والی فلائٹس میں ہی ہو رہے ہیں ویٹنس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ آدمی پروفیشنل دھیف لگ رہا تھا بڑی صفائی سے چوری کر رہا تھا اوفیس نے اس کا ریکارڈ دیکھا یہی پیسنجر چار دن تہلے بھی پکنا جا چکا ہے اگر انٹرنیشنل اے سپیس میں کوئی کرائم ہوتا ہے تو جس دیش میں پلین لینڈ ہوا ہے کیس کی جانچ کرنے کی ذمہ داری اسی دیش کی ہوتی ہے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے تین سال تک کی قید ہو سکتی ہے مگر جن کے پیسے چوری ہوئے وہ ایسا نہیں سوچتی انہیں فلائٹ پکڑنی ہے اس لیے وہ کوئی کیس ریجسٹر نہیں کروانا چاہتی ہے اگر وہ یہ کیس ریجسٹر کروانا چاہتی ہے لیکن جس پیسنجر پر چوری کا الزام ہے اسے ابھی دبائی میں ہی رکنا پڑے گا ایمیریٹس نے اس کا ٹکٹ سسپینڈ کر دیا ہے اور جو کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ کسی بڑے نیٹورک کا کام ہو سکتا ہے ہمارے سیکیورٹی دپارٹمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ انسان کسی بڑے گانگ کا حصہ ہے جو چوری کرتے ہیں آن بورڈ ائرکرافٹس میں اور اسی لیے اسے 48 گھنٹوں تک یہی رکنا پڑے گا جب تک کوئی انویسٹگیٹنگ ٹیم دبائی نہیں پہنچ جاتی ہم نہیں چاہتے ایسا کسی اور کے ساتھ ہو ٹرمینل وان پر انجینیرنگ ٹیم نہیں چاہتے کہ اسے ہڑ بڑی میں کوئی کام کرنا پڑے ابھی وہ ایسکیلیٹرز کو اپنی صحیح جگہ پر فٹ کر رہی ہیں اب دوسرا ایسکیلیٹر بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے اور ٹیم نے چین کی سانس لینا شروع کیا آخر کار اپنے شیڈیول سے دو گھنٹہ دیر یعنی دو پہر ساڑھے تین بجے دونوں ایسکیلیٹرز فٹ ہو گئے کام ہو گیا ہمارا پشن کمکلیٹ کانکاوس ڈی کے ڈیویلپمنٹ کا ایک بڑا حصہ آج پورا ہو گیا ہے ٹیمینل ون کے پیسنجرز اب جلد ہی یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر کانکاوس ڈی کے پتیس نئے گیٹس تک پہنچ سکتے ہیں تو چلو یہ کام تو فینش ہو گیا ہے کم سے کم اب کچھ ایسا کام نہیں رہا اس میں پیسنجر ڈائیویشن کی ضرورت پڑے گی یہ ایسکیلیٹرز اگلے کئی سالوں تک ڈبائی انٹرنیشنل پر ہر سال آنے والے نو کروڑ پیسنجرز میں سے بہتوں کے کام آئے رات ساہے آٹھ بجے گیٹ ایف ٹین پر ایک اے تھری تھرٹی چھوہ منٹ دیری سے پہنچا ہے اب اسے چوہن منٹ کے اندر پھر سے ٹیک آف کرنا ہے لینڈ ہو چکی فلائٹ کے ٹیک آف سے پہلے اس میں جتنی بھی کام ہوتے ہیں انہیں پورا کرنے کی ذمہ داری گرام بسپیچ اور جیما ٹی لگی کیٹرنگ کا کام ہے کلیننگ، بیگیج یونیٹس، کارگو یونیٹس ری فیولنگ یونیٹ آ رہی ہے آف لوڈنگ تو شروع بھی ہو چکی ہے اس فلائٹ سے بیگیج اور دوسرے سامان سے بھرے بترس کنٹینرز کو اتارا جانا ہے لیکن سارے بیگز ایک جیسے سائز کے نہیں ہوتے فیرسٹ اور بزنس پلاس کے پیسنجرز کا کام فرائیورٹی سے ہوتا ہے ان کے بیگز سب سے پہلے اتارے جاتے ہیں مگر اس میں کچھ دکھ پتھ ہے اس پرائیورٹی بیگیج کنٹینر میں فرسٹ اور بزنس پلاس پیسنجرز کا لگیج رکھا ہوا ہے خائدے سے اسے آسانی سے باہر آ جانا چاہیے مگر یہ شاید کئی اتک گیا ہے اور باقیوں کا راستہ بھی روک لیا ہے سارے اتک گئے ہیں جب تک یہ باہر نہیں آتا براؤن سٹاف اس کے پیچھے لوڈ کیے گئے دوسرے کنٹینرز کو بھی نہیں اتار سکتے ہیں ایکسٹرہ مین پاوہ کی ضرورت ہے پرائیورٹی کنٹینر انلوڈ نہیں ہو پا رہا ہے ہر کنٹینر میں چالی سے لے کر پچاس تک بیگز ہوتے ہیں اس کا وزن بھی قریب دو ٹن تک ہوگا اسے اتارنا تو ہوگا چاہے کچھ بھی کرنا پڑے لینڈنگ کے تیس منٹ بعد بھی بزنس اور فرسٹ کلاس پیسنجرز اب بھی اپنے لگیج کا انتظار کر رہے ہیں گراؤنڈ ٹرو کو اچھے سے پتا ہے کہ اس قسم کی سروس کی امید پرائیورٹی پیسنجرز کو نہیں ہو دی یہ کنٹین میں آدھا گھنٹہ بچا ہے اور ایک بھی بیگ ابھی تک نیچے نہیں آیا دپارچہ ٹائم تیسی سے پاس آ رہا ہے یہ کام تو جیمہ کو اب کسی مصیبت سے کم نہیں لگ رہا ہے بیگیج ریکلیم ایریا میں پیسنجرز کو بھی اب تک گصانہ شروع ہو گیا ہو گیا وہ چوچلی جیم ہو گیا ہے ہاں میں نے ان سے کہا ہے کہ کچھ بیگز نکال لے اب بس یہی راستہ بچا ہے کہ کنٹینر سے ایک ایک کر کے کچھ بیگز نکالے جائیں تاکہ وہ کچھ ہلکا ہو جائے اور پھر اسے دھکا دیا جا سکتا ہے میں نے اور لوگوں کو بلا لیا ہے سب مل کر بیگیج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بیگیج ٹریٹس کی ٹوٹ کھوٹ یا خرابی کی وجہ سے جو فلائٹس ڈیلے یا کینسل ہوتی ہیں ان سے ایلائنز کو ہر سال تیس کروڑ ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے ابھی دوبائی انٹرنیشنل فل کپیسٹی پر کام کر رہا ہے اس لیے اے ٹرافک کنٹرول چاہتا ہے کہ یہ والی فلائٹ بھی جلدی سے جلدی سٹینڈ کو خالی کر دے لیکن ابھی تو ان لوڈنگ کا ایک کام ختم نہیں ہوا ہے لوڈنگ تو اس کے بعد شروع ہوگی ٹائم تو پوری طرح سے خط ہو چکا ہے قائدے سے دو منٹ بعد اس کا ڈپاچر ہونا تھا مگر اب یہ پلین تھوڑی دیری سے جائے گا اگر جیما جلدی ہی اس پھاسے کنٹینر کو نہیں نکال پائے تو فلائٹ کے پیسنجرز کی کنیکٹنگ فلائٹس بھی مس ہوں گی اور اس کا اثر پورے ایزیا کے ٹرافک پر پڑے گا گراؤنڈ ڈسپیچ ٹیم نے دھکا دے کر فرسٹ کلاس پیسنجرز بیگج گریٹ کو آخر کار باہر نکال ہی دیا لیکن اس کام میں ضرورت سے زیادہ دیر ہو چکی ہے یہ دیری ان پیسنجرز کو بلکل برداشت نہیں ہوگی جو مہنگی ٹکٹ اسی لیے خریدتے ہیں تاکہ ان کا سامان جلدی میں جائے امید ہے باقی کنٹینرز نکالنے میں دکت نہیں ہوگی جیما کو اب پتا چلا کہ پرائیورٹی بیگج گریٹ کیوں اٹک گیا تھا اس ٹالٹ کا بیز فلائٹ نہیں ہے پھوڑا مڑا ہوا ہے تبھی تو کنٹینر کا لک اس میں اٹک گیا تھا اس فلائٹ کو قائدے سے پندرہ منٹ پہلے ٹیک آف کر لینا چاہیے تھا مگر ابھی اس کی ان لوڈنگ بھی ختم نہیں ہوئی ہے اب ٹیم جتنی تیزی سے ہو سکے بچا ہوا کام نپٹانا چاہتی ہے ابھی تو بہت پریشر ہے ہم پر جلدی سے جلدی اسے لوڈ بھی کرنا ہے اور دپارچر بھی کروانا ہے لیکن یہ تب ہی ہو پائے گا جب ایک اور کام ٹھیک سے ہو اور وہ ہے بیگج ٹریلرز کا جو ہر سال اے پورٹ پر پانچ کروڑ سے زیادہ بیگز یہاں سے بہاں پہنچاتی لیکن آج کا دن ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے انفرچنیٹلی جب ڈرائیور نے اس میں بیگج لوڈ کیے تو کچھ لوگز اوپر ہو گئے اور یونٹ سیدھے زمین پر گر پڑی مجھے لوگ دکھاؤ کیا ٹھوڑ گیا ہے یہ تو ٹھیک ہے مگر یہ والا ٹھوڑ گیا ہے میم یہ لوگ ہے اور اس طرح اوپر کی طرف کھلتا ہے اسے سرویس سے ہٹا دو ابھی اور ایک ٹینک بھی لگا دو اس پر کسمت سے پیسنجرز کے بیگز کو کوئی نقصان نہیں ہوا مگر اس کی وجہ سے کچھ منٹ ضرور برباد ہو گئے جیماں کی پوری کوششوں کے باوجود انلوڈنگ لوڈنگ کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا پیسنجرز شاید سوچ رہے ہوں گے کی ہو کیا رہا ہے ائرلائن سٹاف ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے امید ہے ڈپارچر جلدی ہوگا اب ٹین کو چار کارگو کنٹینرز انلوڈ کرنے ہیں اور یہاں بھی مشکلیں ان کا پیچھا چھوڑتی نہیں دکھ رہے ہمیں رابیٹ ٹین سے پھر کانٹیک کرنا ہوگا کارگو یونٹ پھر سے اٹک گئی ہے لگتا ہے پھر کچھ اٹک گئے تیچھے والے حصے کی پاور جربن یونٹس کام نہیں کر رہی ہیں کارگو یونٹس آگے کھیچی نہیں رہی ہیں انجینئر ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں زیادہ تر ایکرافٹس کے کارگو ایریا کے فلور پر پاور ڈریونٹس یعنی پی ڈی یو ہوتی ہیں ان میں لگے روٹیٹنگ ویلز کی بجھے سے بھاری کارگو کنٹینرز کو آگے پیچھے کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس ایکرافٹ پر یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں اس لئے جیما کو ایک بار پھر مین پاور کا ہی سہارا لینا پڑ رہا ہے اتنے بزی سیزن میں سٹاف کی ویسے ہی کافی ریمانڈ ہوتی ہے اس لئے ایکسٹرا مین پاور کا انتظام آسان نہیں ہے لگاتار اتنی زیادہ دیر ہو دی جا رہی ہے کہ ایلائن سٹاف بھی اب پریشان ہونے لگا ہے جیما کو ایک بار پھر مین پاور کا سہارا لینا پڑا ہے لیکن ہاتھ سے دھکا دے کر کارگو کنٹینرز کی انلوڈنگ میں ٹائم بہت لگتا ہے اتنی پرابلمز ہیں کیا کہوں ایک کے بعد دوسری میں تو دھک گئی ہوں سیریسلی I'm done جیما جی جان سے لگی مگر گراؤنڈ سٹاف بھی کیا کر سکتا ہے جب خرابی مشین میں ہی ہو اگلا جو کنٹینر باہر نکلنا ہے اس کا وزن ساڑھے تین ٹن ہے اور اسے جلدی سے جلدی نکالنا ضروری ہے اس نے پیریشیبل آئیٹمز ہیں فریش فریش ہے پولس ٹائرنگ باکسز اور آئیس میں پاک کی ہوئی تب ہی تو اتنا ہیوی ہو رہا ہے یہ فریش فریش اگر رات میں قریب 20 ڈگری سینٹیگریٹ میں رکھی رہیں گی تو خراب ہو سکتی ہے اس لیے اس کارگو یونٹ کو جلدی سے جلدی نکالنا اور بھی ضروری ہے مجھے اور مین پاور کی ضرورت ہے جو بھی ملا ہم سب کی مدد لے رہے ہیں ڈرائیورز ہیں پورٹرز ہیں اور ان کے ٹیم لیڈرز بھی ہیں اتنے سارے لوگوں کے زور لگانے سے کام بن گیا اور بھاری بھر کم فش کنٹینر باہر آ گیا سارا کارگو اتر چکا ہے اب ہمیں پٹا فٹ لوڈنگ شروع کرنی ہے فلائٹ پورا ایک گھنٹہ بھی لے ہو چکی بہت دیر ہو چکی ہے قسمت سے پلین پر لوڈنگ میں اب تک کوئی مشکل نہیں آئی ہے لیکن آف لوڈنگ میں تو آج کچھ زیادہ ہی دکتیں سامنے آئی دیں بس ایک بچہ ہے فلائٹ پورے دیر گھنٹے کی دیری سے ربانہ ہوگی اتنے بزی سیزن میں معمولی سے بارٹ کی خرابی کے چلتے لاکھوں ڈالرز قیمت کا ایکرافٹ اور سیکڑوں پیسنجرز کو بے وجہ کی دیری سہنی پڑی ہم کیا کر سکتے تھے مگر یہ تو ہے کہ فلائٹ بینا کسی نقصان کے سیف لی گئی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے موسیقی